پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی امریکی قائم مقام معاون وزیر خارجہ ایلیس ویلز کی دفتر خارجہ میں سیکیٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ سے ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران امریکی وفت کو دہشتگردی کے خلاف آپریشنز اور امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تہمینہ جنجوہ نے بھارتی آرمی چیف کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اور لو سی اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی جارہیت کا معاملہ اٹھایا انہوں نے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی جانب وفت کی توجہ مبزول کرائی تہمینہ جنجوہ نے افغان مہاجرین کی جلد افغانستان واپسی کی ضرورت پر بھی زور دیا اس موقع پر ایلیس ویلز نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا انہوں نے کہا کہ امریکہ مستقبل میں بھی پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہ ہے افغانستان میں امریکی حکمت عملی کی کامیابی کے لیے پاکستان کا کردار نہایت اہم ہے ملاقات میں افغانستان میں پائیدار امن کے لیے پاک امریکہ انٹریجنس تابون بڑھانے اور افغانستان میں امن کے لیے افغان حمایت یافتہ سیاسی حل پر بھی اتفاق کیا گیا زندگی کیا ہے پانی کا بلبلہ یہ مشہور بات ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں لیکن امریکہ میں بابل آرٹسٹوں نے اتنے بڑے بڑے پانی سے خوبارے بنائے کہ سب پھران رہ گئی نیو یورک میں ملاقات سالانہ شو میں بات صلاحیت فنکارو نے نہ صرف بڑے بڑے پھلپلے بنائے بلکہ گیس اور ہوا کے سریعہ انوکھی تیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے پھلپلے بنانے کی منفریدرکس بھی پیش کی جن کے پھٹنے سے دلکش رنگوں کا دھوان فضا میں چاروں اطراف پکھرتا دکھائی دیا رنگوں سے سجا یہ نظارہ دیکھنے والا ناہیرت زدہ رہ جاتا ہے بلکہ ان آرٹسٹوں کی مہارت کو داد دیے بغیر بھی نہیں رہ باتا امریکی ملک کولمبیا میں معروف بریچ کا ایک حصہ دورانے تاملی ٹوٹ گیا جس کے نتیجے میں نو مزدور ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے جہاں ہیلیکوپٹر کی مدد سے بروقت ریسکیو کا روایت جاری ہے امریکی ریاست کلیفورنیا میں سیلاپ اور لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ کچھ حد تک رکھنے لگا لیکن ابھی متعدد افراد نہ پتا ہے اب تک خطرناک طوفان ریاست میں درجنوں جانے لے چکا ہے یورپی ملک ڈینمارک نے اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھانے کا اعلان کر دیا ڈینش وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اب زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے گا تاکہ روس کا مقابلہ کیا جا سکے اعلامی کے مطابق امریکی خائم مقام معاون وزیر خارجہ نے پندرہ اور سوالہ جنوری کو پاکستان کا دورہ کیا اور عالی حکام سے ملاقاتیں کی ایلیس ویلز نے مستقبل میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا امریکی سفارت خانے کے ترجمان کے مطابق ایلیس ویلز نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ جنوبی ایشیا سے مطالق امریکی حکمت عملی پر عمل درامت کے لیے پاکستان اہم ملک ہے دونوں مالک علاقائی امن اور استحکام کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں امریکی قائم مقام معاون وزیر خارجہ نے پاکستان سے ایک بار پھر حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے